ہلو ارمان اسلام علیکم اس ویڈیو کے تھوڑ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ڈیفرینٹ گروپس میں انگیج ہوں وہاں پہ سٹورنٹس یا دوسرے جو چائنے سے پاکستان ٹریول کرتے ہیں وہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کی ایدر ہاو ٹریول ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو لوگ چائنے کے ڈیفرینٹ سیٹیز سے کاشگر یا تاشکرگن بائی ٹرین یا بائی فلائٹ پہنچ جاتے ہیں تاشکرگن میں ڈومیسٹک ائرپورڈ موجود ہے اگر آپ لوگ وہاں کی ڈائرک آپ لوگ فلائٹ مل جاتی ہے یا آپ لوگ کاشگر پہنچ جاتے ہیں کاشگر سے آگے آپ لوگ بسس یا چھوٹی گاڑیاں مل جاتی ہیں جو تقریباً چار گھنٹے میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سو یوان آپ لوگوں کو چارج کرتی ہیں گاڑیاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں سٹے ہوگا وہاں پہ ہوتل جہاں پہ وہ گاڑیاں آپ لوگوں کو ڈروپ کرتی ہیں وہیں پہ آپ لوگ کو ہوتل مل جاتے ہیں جو پر ہیٹ سو آرم بی چارج کرتے ہیں پھر وہاں آپ لوگ کو سٹے کرنا ہے and next morning you have to get up early and go to buy ticket اگلی صوبہ 9 بجے آپ لوگوں کو اس جگہ پہنچنا ہے جہاں سے آپ لوگوں کو وہاں سے آگے کی ٹکٹ مل جاتی ہے ٹکٹ پہلے خریدنا ہے کیونکہ آپ جو امیگریشن آفیس جائیں گے وہاں پہ ٹکٹ شو کرنا لازمی ہے تو وہاں سے آگے ٹکٹ لیتے وقت ایک چیز کا خیال دکھیں وہ یہ کہ آپ لوگوں کے پاس کرنسی یا نوٹ یا آپ لوگوں کے پاس کیش ہونا چاہیے وہ دو سو پچیس یوان کا ٹکٹ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کیش میں ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ لوگ وہاں سے آگے دو گاڑیاں چلتی ہیں دو قسم کی ایک پاکستانی گاڑیاں اور ایک چانیز گاڑیاں تو میں آپ لوگوں کو سجست کروں گا کہ آپ چانیز جو بس ہے اس کا ٹکٹ لے لیں کیونکہ وہاں سے آگے آپ لوگ ٹرول کرتے ہیں تو جو پولیس والے ہیں اور جو درمیان میں کوئی بھی سیکیورٹی والے چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ چانیز بس کو اتنا وہ چیک نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رہنا ہے اور پھر آپ لوگوں کو ٹکٹ لینے کے لیے نو بجے وہاں پہنچ جانا ہے کیونکہ چانیز جو بس ہوتی ہے وہ ایک یا دو بس میں جب آیا تھا وہاں ایک بس تھی 28 سٹر تو ہم جلدی پہنچے تھے تو ہمیں ٹکٹ مل گئی تھی تو اس بس کا ٹکٹ اٹھانا ہے تو وہاں سے پھر وہی بس آپ لوگوں کو امیگریشن اوفیس لے کے جائے گے اور وہاں پہ جو آپ لوگوں کا سامان ہے وہ سکین کریں گے اور آپ لوگوں کا جو ایکزٹ ہے ایکزٹ سٹم لگے گا آپ لوگ کے ویزے پہ یا آپ لوگ کے پاسپورٹ پہ تو یہاں پہ ایک چیز کا اور خیال رکھے کی جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹس اور ٹکٹ اپنا پاسپورٹ شو کرنا ہے اور وہ آپ لوگوں کے سارے ڈاکومنٹس چیک کریں گے اور آپ کا سامان کو سکین کریں گے لیکن سامان کی سکینی اگر آپ لوگ کے سامان میں کوئی سنسیٹیف چیز نہیں ہے تو وہ کوئی آپ کے سامان یا سوٹکیس نہیں کھولتے ہیں سو جب وہ دس منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے آپٹر ٹین منٹس دے والاو یو ٹو مو فورویڈ تو جب ساری وہ پرسینجرز جب ان کی پروسیسیم ہو جاتی ہے وہ پھر بس وہاں سے آگے ٹریول سٹارٹ کر دیتی ہے تو تاشرکان سے سوست تک کا جو سفر ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کا ہے اتنا اور چینے کے اندر جو روڈ ہے وہ بلکل آسان سا اور کارپیٹ روڈ ہے وہاں سے پھر ہم جب بورڈر کراس کرتے ہیں تو ہماری پاکستان سائٹ پہ تھوڑا روڈ خرافی لینس لائنگ وغیرہ ہو کے روڈس تھوڑا اور ہمیں انچائی سے نیچے کی طرف آنا ہے تو سوست کی طرف وہ تھوڑا روڈ تھوڑا فلیڈ نہیں ہے وہ روڈ اور اس کے بعد آپ جب سوست پہنچ جاتے ہیں سوست سے گلگت سیٹی کے لئے آپ لوگوں کو چھوٹی گھاڑیاں اور کار وغیرہ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کرولا کار یا دوسری گھاڑیاں آپ کو مل جاتی ہیں یا ہائیس وہاں سے آگے لوکل سرویسز وہ پروائیڈ کرتی ہیں جو آپ لوگوں کو بارے سے پندر سو یوان چارج کرتی ہیں وہ آپ لوگوں کو گلگت سیٹی پہنچا دیتی ہیں اور گلگت سیٹی سے آپ لوگ اسلامباد راولپنڈی کے لئے بڑی گھاڑیاں بسس مل جاتے ہیں جو اسلامباد راولپنڈی کے لئے وہاں سے آگے ٹریول کرتی ہیں تو یہ دیپنڈس اون یو وہاں سے آگے ٹریول کرتی ہیں سو کمفٹیبل بڑی گھاڑیاں بھی ہے اور چھوٹی گھاڑیاں بھی سو وہ آپ دیکھ لیں اور وہ کسی بھی ٹائم آپ لوگ وہاں سے آگے ٹریول کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ اپنے گروں گروں میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا اور پھر بھی اگر میں نے کچھ مس کیا ہو اگر آپ لوگ کو کچھ پوچھنا ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائے اور ضرور اپنا جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ مجھے کچھ پتہ نہیں بھی ہے تو میں اپنے دوستوں سے پوچھ کے آپ لوگوں کو ضرور ریپلائی کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ